رائزنگ پاکستان محقق ہیں دانشور ہیں اور اس سارے کھیل میں خاص طور پر کالٹی ہسٹری پڑھنے کے کھیل میں ان کا ایک منٹور کی حیثیت ہے اور اس وقت پاکستانی میڈیا اور تحقیق کے شعبے میں قلم اور کاغذ کا رشتہ جن لوگوں کا ہے ان میں بڑے بڑے نام جو ہیں وہ ان کے ان کے منٹیز ہیں ان کے سٹوڈنس ہیں ابھی میں ان سے بات کر رہا تھا کہ منٹور کا اردو ترجمہ کیا ہوگا اور ہم بس گئے تھے لیکن منٹور سے بہتر کوئی لفظ ہمیں ملا نہیں سو آج خاص طور پر ڈاکٹر فاروق عادل سے ہم بات کرنا چاہیں گے قولٹی لینگویج کی تو بہت بات ہوتی ہے ایک اچھی مصدقہ تاریخ کیا ہوتی ہے اور اس کے سورسز کیا ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں بات کہاں سے کہاں کو نکلتی ہے گوڈ مارننگ آداب اسلام علیکم ڈاکٹر سلام بہت شکریہ توسیق آپ کے ساتھ بیٹھنے کا بڑا اختیار تھا آج موقع مل گیا میرے لیے باعث سے فخر ڈاکٹر سلام یہ جو کہا جاتا ہے کہ عدب بھی ایک عدیب جو ہوتا ہے جو کہانی لکھتا ہے وہ بھی اس دور کا تاریخدان ہوتا ہے آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا موررخ موررخ ہی ہوتا ہے دیکھیں موررخ تو موررخ ہی ہے لیکن بہت ساری چیزیں ہمیں تاریخ دے رہی ہوتی ہیں مثلا یہ جو ہے ان کا عبداللہ حسین کا ناول اداس مسلے یہ کیا ہے یہ اس جو ہمارا زمانہ ہے سٹرگل کا یعنی تحریک آزادی کا زمانہ اور اس کے بعد جب ہم ڈیوائیڈ ہوئے ہیں تو اس زمانے کی ایسی شاندار تاریخ ہمیں ملتی ہے یا مثال کے طور پر ہمیں ہمارا ایک اہد ہے اب آپ کہتے ہیں کہ موررخ کے کب ماضی میں کبھی بندے ہوں گے جب بھٹو صاحب ہنگ ہوئے تو اس زمانے کے بھی تو کوئی تاریخ ہوگی نا وہ انتظار حسین کے ناول میں ملتی ہے یا ایس پاکستان الیدہ ہو گیا اور کیا مجھوات تھی وہ بستی ہے انتظار حسین کا ناول جس میں ملتی ہے تو یہ ہمیں ملتی ہے اور آپ کے خیال میں کہ وہ جو عدیب جو تاریخ لکھ رہا ہوتا ہے وہ کیا زیادہ صاف شفاف تاریخ نہیں دونوں کی صاف اور شفاف ہے دیکھیں ہر ایک تو سچی بات یہ ہے میں نے اپنی والدہ سے سنا ابھی والدہ کا ذکر یہاں اور ہمارے دوست بیٹھے ذکر رہے تھا میں نے اپنی والدہ سے سنا کہ کشمیر تو اپنا سری نگر تو ہم نے فتح کر لیا تھا وہ پیچھے سے کسی نے فیصلہ کیا اور ہماری جو افعاد جہاں وہ رک گئیں اور اس وجہ سے سارا معاملہ یہ میں بات کر رہا ہوں اٹالیس کی اس واقعات کی جب ہمارے یہاں سے وہ قبائلی لشکر گئے اچھا اب تاریخ کوئی اور بات بھی ہمیں بتاتی کہ قبائلی لشکر کیوں گئے ان سے مسائل کیا پیدا ہوئے اس سے بھی مسائل پیدا ہوئے لیکن بہرحال یہ بات درست ہے کہ وہ جو ہمارے قبائلی لشکر ہی تھے چونکہ وہ کبھ بازابتہ فوج نہیں تھی ارگنائز قوت نہیں تھی وہ دوسرے کاموں میں لگ گئے جو ان کا اصل کام تھا انہوں نے چھوڑ دیا لہٰذا اب سری نگر نہیں جا سکے ٹھیک تو اب عام آدمی کے ذہن میں بات کوئی نہ کوئی رہ جاتی ہے وہ بھی ایک تاریخ ہوتی ہے لوگ یعنی عام آدمی جو ہمارا قومی حافظہ ہے نا اس میں درست چیزیں موجود ہوتی ہیں اس میں موجود رہتی ہے اجھے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آج کل کے جو جنریشن ہے الفا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ الفا کا مجھے نہیں پتا یہ میرے بچے کرتے رہتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آپ کو ہمیں نہیں سمجھا سکتی وہ اب اس وقت اس کے اندر گم ہو چکے نہیں پڑھتے ہیں آپ کے خیال میں یہ نسل پڑھتی ہے اچھا میرا بھی بدگمانی تھی اچھا میں ایک دفعہ لاہور گیا میں نے اپنی جو بچپن کا آغاز کیا تھوڑا سا اس سے بات کیا ہے جس کا آپ کو ادازہ کر رہے ہیں جنر فلموں میں آپ مجھے گمہ رہتے ہیں وہ میرے بہت بچپن کی یہ پہلے کی ہیں خیر میں لاہور گیا اور فیروز سنس جا کے میں نے وہ خریدی داستان امیر حمزہ خریدی اور علیف لیلہ کی داستان خریدی یہ میں بچپن میں پڑھ کے آگیا ایدھی سے میری عدوی تربیت ہوئی ان کتابوں سے تو میں نے اپنے بچوں کے لیے لے کے آئے ابھی وہ بھی پڑھیں ان کو بھی ہونا چاہیے وہ رکھی میں ہی ہے کتاب میں بڑی محفوظ اور ابھی ایک اور بچی ہمارے گھر میں آتی ہیں ہمارے دوست ہیں اس نے بھی جس جگہ آپ نے اس کو دی اس نے ایک جگہ رکھی بس انکل میں لے جاؤں گی وہ ابھی بھی وہیں رکھی بھی ہے تو یہ چیز تو نہیں بچے پڑھتے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پڑھتے نہیں ہیں ٹھیک ہے اس کا مطلب وہ پڑھتے ہیں اور اس وقت جو آپ کا recent literature ہے international local عدب ان کی دسترس میں ہے یا نہیں ہے لیکن وہ پڑھ رہے ہیں بیان رکھو پامی عدب بھی اب تو رسائی میں ہے ان کی رسائی میں ہے وہ پڑھتے ہیں وہ ہم سے زیادہ باخبر ہیں دنیا کے بارے میں بنسبت ہو سکتا ہے کہ اپنے عید اپنے یعنی اپنی سرزبین کے بارے میں شاید اتنی معلومات ان کے پاس نہ ہو تو وہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم خود دیں مثلا یہ کہ مجھے ایک بڑا احساس تھا کہ ہم نے جن بزرگوں کے یعنی گود میں پرورش پائی انہوں نے تحریک آزادی بھی دیکھی انہوں نے پاکستان کی نزیاتی جنگیں بھی دیکھی جمہوری جدو جہد بھی دیکھی تو اب ان لوگوں نے تو یہ نہیں دیکھا تو اب شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر ہمارے گھر میں یہ گفتگو رہی نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اس سے کنیکٹ ہو گئے یعنی اس میں خاص طور پر مذہبی معاملات بھی شامل ہیں وہ تربیت کا حصہ ہونے چاہیے اور آپ کی تاریخ بھی حصہ ہونے چاہیے جمہوریت کتنی اہم ہے یہ ہونا چاہیے اور خود یہ ملک اس وقت جو علمیہ ہے کہ جو ہمارا سکول ہے جہاں ہم بھیجتے ہیں بچوں کو اپنے ان کے اچھے فیوچر کے لیے وہ انہیں نیشنل نیشنلسٹ نہیں بنا رہا وہ انٹرنیشنل سٹیزن بنا رہا ہے اس کو اور وہ بڑے کلیم کرتے ہیں یہ سکول بڑے اچھے اچھے سکول جو ہیں کہ ہم آپ کو انٹرنیشنل سٹیزن بنا رہے ہیں اس میں حرج کیا ہے انٹرنیشنل سٹیزن بنے یہ دنیا ہماری ہے اور ہمارے بغیر یہ مکمل نہیں ہوتی تو اچھی بات ہے نہیں لیکن آپ کا جو اپنا ملک ہے وہ اس میں مائنس نہیں ہونا چاہیے اس کے کاسٹ پہ نہیں یہ اس کاسٹ پہ ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تو یہ جو ہمارے گھر میں گفتگو شروع ہوئی اور الحمدللہ میری وائف بشرا نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا تو اب وہ بڑے ہارڈ لائنر قسم کے نیشنلسٹ ہیں اب آپ کو بتاؤں میں پچھلے دنوں مجھے وہ آپ کو علم ہوگا وہ سیول ایوارڈ پھیلا جی جی تو میرے لئے ایک شیروعانی بہت بہت مبارک بہت شکریہ تو میرے واسطے بچہ شیروعانی خرید کے لائیا کہ نہیں آپ سوٹ پہ نہیں جائیں گے آپ سے شیروعانی پہلے شیروعانی پہلے تو یہ نیشنلسٹ بہت اچھے راکس اب آج کل کیا ہو رہا ہے کیونکہ آپ ہر کچھ عرصے کے بعد کچھ نیا کر رہے ہوتے ہیں آپ کی تھوڑی چی بات جی ضرور ٹھیک ہے میں اتفاق ایسا ہے کہ آپ جانتے ہیں بیاں تو فیل محمد صاحب تھے جماعت اسلامی کے امیر یہ مولا محدودی کے بعد کے امیر ہیں اتفاق ایسا ہے کہ ان کی کتاب میرے ہاتھ لگ گئی وہ تھا کشف المہجوب کا ترجمہ میرے لیے یہ بڑی حیرت کی بات تھی کہ جماعت اسلامی اور کشف المہجوب یہ کوئی رشتہ بنتا نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کے بھی ذہن میں یہ سوال یقین نہیں ہوگا کچھ بلکل ایک پرسپشن جسے آپ برینڈنگ کہتے ہیں اس پہ نہیں آتی اس برینڈنگ کے اندر فٹ نہیں ہے یہ فٹ نہیں آتی بالکل ٹھیک میں جنرلسٹ بھی رہا آپ کو معلوم ہے تو کراچی میں میری ایک ملاقات ہو گئی جس میں میں یعنی ذرا سا روٹین شہٹ کے گفتگوک ان سے کر سکتا تھا تو میں نے ان سے پوچھا جی یہ آپ نے کیا کیا تو وہ ایسے ذرا سا سائٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے تو یوں کر کے دیکھا آپ کو کیا اتراز ہے تو میں نے کہا جی مجھے اتراز نہیں ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ کی پوری جماعت اسلامی کا مزاج ہمیں اور دکھائی دیتا ہے انہوں نے کہا جی یہ مجھے مولانا محدودی نے کہا کہ ترجمہ کرو کہ وہ کیوں انہوں نے کہا کہ جو تذکیہ نفس ہو سکتا ہے اور انسان کی تربیت ہو سکتی ہے وہ اس سے بہتر ہمارے پاس لیٹریچر میں کوئی کتاب نہیں ہے اور یہ ایک ہزار سال سے ریلیمنٹ ہے اچھا پہلے میں نے وہ پڑھی وہ مختصر کتاب ہے اگرچہ وہ ترجمہ سب سے شاندار ہے اس لیے کہ اس میں کوئی اضافے نہیں کیے گئے جو دیگر بہت سارے تراجم ہیں وہ ان میں ذرا ہے پرابلم خیر جو میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں وہ جو میں نے کتاب پڑھی تو اس میں حکایات تھی اچھا میں نے کہا کہ ہم شیخ سادی کی حکایت بھی پڑھتے ہیں اور شاندار مولانا روم کی حکایت بھی ہمارے ہیں رول کر رہی ہے لیکن یہ جو بزرگ ان سے بھی تین سو سال پہلے کہ ان کی حکایت ہوا سوسائٹی میں کیوں نہیں ہیں اچھا میں لوگوں کو توجہ دلاتا رہا جو سمجھتا تھا کہ وہ تو وہ آپ کا خیال کو دوسرا اس طرح سے ایڈاپٹ کر نہیں سکتا تو وہ آپ خود کر رہے ہیں پچھلے رمضان میں ایسی مجھے خیال آیا تین رمضان کو کہ یار میں دوسروں سے کہتا رہا ہوں خود تو ٹرائی کروں اچھا تو میں نے نکالی کتاب اور اس کی میں نے حکایات لکھنے شروع کر دیا اور اس رمضان میں وہ میں نے پوری حکایات لکھتی ہیں اچھا مثال کے طور پر کیسی حکایات ہے میں آپ کو کیا مزے مزے کی باتیں ہیں اس میں مثال کے طور پر ایک صبح ایک بڑھیا اٹھی اور اپنے سین میں آئی آنکھیں ملتی ہوئی اور دیکھتی کیا ہے کہ دیوار پر ایک نا شاہین بیٹھا ہوا ہے اب آپ کو پتا گاؤں چھوٹے ہوتے ہیں اور لوگوں کو پتا بھی چل جاتا ہے کہ گاؤں میں کیا تبدیلی آئی کیا کوئی نیا مہمان آیا تو لوگ جمع ہو گئے شاہین کو دیکھنے کے لیے ان میں کچھ تو بڑے سوچدار لوگ تھے انجوائک شاہین بڑا شاندار پرندہ ہے دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے تو لوگوں نے انجوائک کیا کچھ گوار بھی تھے انہوں نے کہا کہ یار اتنا بڑا تو پرندہ ہو نہیں سکتا یہ کوئی جانور ہوگا اور لگتا یہ ہے کہ کوئی گند وند اس کے ساتھ چمٹ گیا ہے جس کی وجہ سے یہ مصیبت میں ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس کو اس گند سے نجات دلا دیتے ہیں تاکہ یہ سکون میں آ جائے تو انہوں نے اس کے پر نوچ کے پھینک دیئے اور جب پر نوچ کے پھینک دیا ہے تو وہ تو پرندہ نہ رہا نا اور ویسے بھی وہ زخمی ہو گیا تو وہ بڑیہ کے پاؤں میں آ گیا تو بڑیہ رو پڑی ہے اس نے کہا کہ جہالت سے بڑا کوئی ہے عیب نہیں ہے اب یہ دیکھیں یہ داتا صاحب کی حکایت ہے ایک اور حکایت میں آپ سناتا ہوں ایک آدمی تھا وہ کتابوں کی جل بناتا تھا جل بندی کرتا تھا اب جل بندی میرے والد نے کہا کہ کتابیں ضائع ہو جاتی تو اس کو یوں جل بندی کرتے ہیں خیر وہ پروفیشنل نہیں تھی لیکن میں کر لیتا تھا تو ایک جل بندی کرنے والا تھا ایک توپیاں بنانے والا تھا یہ ہوتا ہے کہ ہم پگڑی بانتے ہیں اس کے اندر ایک توپی ہوتی ہے تلے والی اس کو کلا اس کے اندر بھی کاغذ لگتا ہے جل بندی کے اندر بھی لگتا ہے بلکل بلکل تو وہ دو بندے مل گئے آپس میں اور وہ بھوکے ننگے تھے ان کے پاس کوئی کھانے پینے کو نہیں تھا اور ردی کاغذ خریدنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں تھے انہوں نے کہا اچھا یار کاغذ ہی ڈھونڈ رہا ہے نا چلو وہ ڈھونڈنے کے لیے نکلے اور کسی جگہ ایک ویران کوئی مدرسہ تھا اس میں گز گئے اور وہاں انہیں بہت ساری قیمتی کتابیں مل گئیں اور وہ کتابوں کی مار دھاڑ کر کے لے آئے اور قیمتی کتابیں انہوں نے جل بندی میں لگا دی ٹوپیا بنانے میں لگا دی نتیجہ کیا نکلا نتیجہ یہ نکلا کہ اگر آپ اپنے علم کی اپنے خزانوں کی اپنی دولت کی حفاظت نہیں کریں گے دولت خاص طور پر انٹیلیکچل دولت ہی رہتی ہے اس کی حفاظت نہیں کریں گے تو اس کا یہ حشر ہوگا ہماری سوسائٹی میں یہی ہو رہا ہے ایکچولی اب دیکھیں ایک ہزار سال بعد کتنی ویلیڈ ہے وہ بات وان تھاؤزن جیئرز کے بعد بھی تو یہ میں نے کر دی ہے اچھا جی اب میری خواہی یہ ہے کہ وہ پبلش کہ الیسٹریٹ ہوں ہے نا اس کافی بوک سٹائل میں آئے گا آپ کسی کو پریزنٹ کر سکیں تو میری خواہش ہے اگر کوئی سن رہا ہے یہ بات ہمارا برسہ ہے یہ اور یہ ہمارا اساسہ ہے ویری انٹریسٹنگ ویری انٹریسٹنگ تو بات شروع ہوگی تو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں انفولڈ ہوں گے اور بہت لطف آئے گا ہم سب وقت کی قید میں ہیں پروگرام میں ہم آپ سے بھی اجازت چاہنی ہے اور ناظرین سے بھی بہت شکریہ اب آخری جملہ کہتا ہوں اچھا کیا آپ نے وہ کالی انٹک اتار دی میں گھبرا آ رہا تھا ہے نا جی وہ دیکھیں یہ والی انٹک جانے جی یہ بہتری ہے یہ بہتر ہے یہ آپ کے کافی ملتی جلتی ہے بہت بہت شکریہ آپ کا شکریہ آپ نے رائزنگ پاکستان میں آج ہمارا ساتھ دیا کیسا لگا باتیں کیسی لگیں گانیں کیسے لگیں ہمیں ضرور بتلائیے گا ہمارے انسٹرگرام پہ اور ہمارے واتس اپ نمبر پہ ملیں گے پھر خوش رہیے خدا حافظ ملیں گے پھر ملیں گے پھر ملیں گے پھر ملیں گے پھر